جی اچھا ماشاءاللہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک تو شہرت ہوتی ہے مشہور لوگ ہوتے ہیں دوسری طرف انٹروورٹ ہوتے ہیں جو کہ گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اب ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے ہیں بس یار ہمیں نہ پوچھو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہی ہے ہماری کیا یہ مستحسن ہے کیا ایسا کرنا اسلام میں اجازت ہے تہی یا کوئی درمیانہ راستہ بھی ہے کرنے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو عام ٹی وی کی دنیا میں ہوتے نہیں ہیں اور گھر بیٹھے آپ اس سے استفادہ کریں اور یہ ہمارا مقصد ہے اس سے ہم آگے سے آگے ترقی کریں تو سوال آپ کا بہت اچھا ہے بالکل ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو شورت کے حصول کے لیے وہ بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کی ذاتیہ دوشالتے ہیں لوگوں گرتنے بھلان کر وہ آگے پہنچنا چاہتے ہیں نہیں یہ طریقہ غلط یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ طریقہ شورت کے لیے انسان جو اوٹ او دووے جا کے لوگوں کو وہ کرے وہی والی بات ہے جیسے محمود غزنوی محمود غزنوی نے آیاز کے بارے میں لوگ سوالات کرتے تھے کہ یہ آیاز جو ہے نا وہ آدمی چاپلوس ہے اور یہ آپ اپنے مفادات کے لیے آپ کے ساتھ لگا وہاں یہ آدمی اچھا نہیں ہے تو مختلی امتحانات محمود غزنوی لیتا رہتا تھا ایک مدد محمود غزنوی کیا کیا دیوار پہ دو لکیریں لگائی چاک سے دو لکیریں لگائی دونوں برابر لکیریں تھی لکیریں لگائیں اب اس سے ایک وزیر کو بلایا کہا کہ آؤ اس میں سے ایک لکیر کو بڑا کر دو لیکن چاک استعمال نہیں کرنا اب وہ سوچے لگے کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے چاک استعمال نہیں کرے تو بڑا کیسے کریں گے کہ چاہو دوسرا وزیر بلایا اس کے محمود غزنوی کے دربار کے 63 یعنی 63 وزیر ہوا کرتے تھے دوسرا کو بلایا اب ایک لکیر کو جب بڑا کر دو تو وہ آیا نہیں چاک کے بغیر تو نہیں کر سکتے چلا کیا اب سارے سب لا جواب ہو گئے یار کیسے بڑا کریں آیاز کو بلایا آیاز ان لکیروں میں سے ایک کو بڑا کر دو آیاز آگے بڑا اس نے نیچے میں لکیر کو تھوڑا سا مٹا دیا اوپر میں لکیر بڑی ہو گئی تو اس نے کہا محمود غزنوی نے دیکھو آیاز کی فہم اور عقل دیکھو اس نے اس لکیر کو مٹا کے بڑا کر دیا چوک استعمال نہیں کیا بھلکہ اس کا عدم استعمال ظاہر کر کے اس نے بڑا کر دیا یہ ہے فہم کی بات اور دوسرا اس کے بعد آیاز نے کہا کہ لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے کہ ایک کسی کو نیچے گرا کے آپ اوپر ہو جائے بڑے بن جائیں یہ رویہ اچھا نہیں ہے یہ انسانی اخلاق کے خلاف ہے دو لکیریں ہیں تو ایک کو آگے بڑا ہونا چاہیے اپنی محنت کے ساتھ یہ نہیں کہ دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑے بنیں تو آج اسے میں طلب شورت کا یہ بھی راستہ ہے لوگ اپنے مدد مقابلوں کو چھوٹا بنا کے گھٹیا بنا کے ذاتیات اچھال کے بڑے بنتے ہیں تو یہ رویہ اچھا نہیں ہے یہ رویہ غلط ہے ہاں ذاتی کمال آپ کے اندر ہے تو آپ شورت کی طلب کے لئے آگے بڑھیں جیسے میں بتایا ہے اتنی شورت کی طلب اتنی حبے جا تو آپ کے وہ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کے دنیا کے مفادات پورے ہو سکیں منافع حاصل ہو سکیں اور آپ کے دین کے اندر وہ معاملوں ممی ثابت ہو اس کی تو اجازت ہے اب رہا دوسرا رویہ کے جو گوشہ نشید ہو گئے یہ ایسے لوگ تو بڑے قابل تعظیم ہیں بڑے قابل تعظیم ہیں کہ دنیا کی رنگ رگلیوں سے کٹ کے وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ہیں خدا سے ان کا تعلق ہے اور اپنی یہ پانچ چھے فٹ کی جو سلطنت ہے جسم کی اس کے اوپر جو اللہ کے حقام کو جاری کر رہے ہیں اور دنیا سے نہیں مل رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے شر سے لوگوں کو بچا رہے ہیں تو وہ یہ نیت کر کے الگ ہوں کہ ہم اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے دور بیٹھیں یہ نہ سوچیں کہ لوگوں کے شر سے بچ کے میں دور بیٹھا ہوں کیونکہ اس میں پھر نیگٹیوٹی آ جائے گی کہ لوگوں کو کم تر سمجھ کے آپ دور ہوئے ہیں تو یہ کی بر اوجب پیدا ہو کر پتہ نہیں کس منزل میں گریں گے لہٰذا وہاں بھی یہ تصور باندھ کے آپ الگ گوشہ نشین ہو کے بیٹھیں کہ میرے کسی شر سے میرے کسی برے کلمے سے کسی کو تکلیف نہ ہو میرے شر سے لوگوں کو نفسان نہ ہو اس لئے میں بھی ایک طرف ہو کے کونے میں بیٹھ گیا ہوں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ایسے آدمی کو جو پہاڑی کی غار میں جا کے سب سے کٹ کے اللہ سے رابطہ رکھے اللہ اللہ کرتا ہے زود فی دنیا اختیار کر لیتا ہے تو ایسے لوگ قابل تازیم ہیں لیکن قابل تقلید نہیں ہے کہ اب آپ سارے ایسے کرنے لے جائیں پاڑوں میں جا جا کے آباد ہونے لگ جائے کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان دنیا کے رنگریلیاں چھوڑ کے پاڑوں میں چاہ جائے ہاں ربانیت فی الاسلام اسلام میں ربانیت ہے ربانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے رنگریلیوں میں رہنا ہے امریکہ کی اونچی بلڈگوں میں آپ نے رہنا ہے لیکن آپ سب سے اونچے کو یاد رکھ رہا ہے جو اللہ سب سے اونچے اس کے ساتھ تعلق آپ کا رہنا ہے اور اسی دنیا کے باغ و باہر میں زندگی گزار رہی ہے اور وہ خاجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شیعہ رہنا کہ دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تو بس وہی ہے اس دنیا کے بازار حسن میں انسان زندگی گزارے لیکن اس کا طلبگار نہ ہو اس کا خریدار نہ ہو طلبگار اور خریدار اپنے اللہ کا ہو اس رب کائنات کا ہو کائنات کا نہ ہو یہی اللہ کو مطلوب ہے اسی دنیا میں رہ کے آپ نے منافع اٹھانے آپ لذیذ کھانے کھائیں وسید دسترخان بشائیں امدہ پوشاکے پہنیں خوبصورت جوتے پہنیں اور شاہی تاج سر پر لگائیں لیکن یہ تصور رکھیں یہ عطا کرنے والی ایک ذات ہے جس نے مجھے عطا کیا ورنہ میری جسم و جا اس کی اہل نہیں ہے اگر جسم کی وجہ سے ملتا مجھ سے زیادہ خوبصورت جسم والے موجود اگر طاقت کی وجہ سے ملتا مجھ سے زیادہ طاقتور موجود اگر دول کی وجہ سے ملتا مجھ سے زیادہ دولت بند موجود اگر تعلیم کی وجہ سے ملتا تو مجھ سے زیادہ تعلیم آفتہ موجود یہ اللہ کی لطف و عنات ہے جس نے مجھے دیا ہے صبح شام وہ اللہ کو شکر کر کے اور خدا کی مخلوق کی خدمت پہلا کر رہے اس طریقے سے جب زندگی گزارے گا یہی این اسلام ہے باقی گوشہ نشین میں وہ جو ہو گئے ہیں وہ بہت مبارک لوگ ہیں اور یہ بہت بڑا جذبہ ہے اور ان کی قرآن کریم میں اللہ نے تعریف کی ہے اور نبی کو کہا ہے کیسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو وَسْبِ النَّفْسَكَ مَالَ لَذِينَا يَدْوُنَا رَبَّهُمْ اے نبی آپ ان لوگوں کے پاس جا کے ان درویشوں کے پاس جا کے بیٹھا کریں وہاں ٹائم پاس کیا کریں جو دنیا سے کٹ کے وہ اللہ کی صبح شام حمد و صرح اور تعریف و ذکر میں لگے ہوئے ہیں وہ سب سے ایک طرف ہو کے بیٹھیں یہ صحابی صفحہ کی تعریف قرآن نے کی ہے کہ ان کے پاس نبی کو کہا کہ آپ جا جا کے وہاں بیٹھیں تو یہ ایسے لوگ تو قابل مبارک بات ہیں تو بالکل ایسا کوئی کر سکتا تو بہت اچھا ہے وانا عام جا ہے وہ شریعت کا طریقہ وہی جو نبیوں والا ہے کہ نبی لوگوں میں جا جا کے حق کی دعوت دیتے ہیں ان کو جا اللہ کا راستہ بتاتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی آپ لوگوں میں رہیں اور لوگوں کے عذیتوں پر صبر کریں صبر کا عجر پائیں اور لوگوں کو شکر کی تعلیم دیں اور لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیں تو یہ تو بہت بڑا نبیوں والا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا اور زیادہ قرب پاتا ہے